ویلکم باک آفٹر دو بریک اور ویوز جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایدل ازہ کی آمد آمد ہے اور شہر کے مختلف مقامات پر مویشی منڈیاں جو ہیں وہ لگائی جا چکی ہیں اس وقت لاہور کے گیارہ مین پوائنٹس ایسے ہیں جہاں پر مویشی منڈیاں لگائی گئی ہیں جس میں شاہپور کانجرا منڈی جو ہے وہ سب سے بڑی اور بہت وسیع رگبے پر پھیلی یہ منڈی ہے اس کے علاوہ اور بھی دیگر دس پوائنٹس ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ دیگر پرائیویٹ منڈیاں بھی لگائی گئی ہیں جن کے خلاف سخت کاروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسی سلسلے میں لاہور میں دفعہ ایک سو چوالیس کا بھی نفاظ کیا جا چکا ہے ایک اور کمپلین جو ہمیں مختلف جگہوں سے مختلف منڈیوں سے موصول ہوئی وہ وہاں پر سیورج کے ناکس انتظامات تھے تو اوورال ہم ان دونوں چیزوں کو ڈسکاس کر رہے ہوں گے ہمارے نمائندے عبدالوہاب اس وقت سگیاں پل پر جو مویشی منڈی موجود ہے وہاں پر ہیں عبدالوہاب سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت جو زلائی حکومت ہے اس کی جانب سے کیا کاروائی عمل میں لائی جائے گی کس طرح سے جو ہے وہ سزائے دی جائیں گی یا مویشی منڈیوں کا خاتمہ کیا جائے گا جو پرائیویٹ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دے کہ کتنے پرائیویٹ منڈیاں اس وقت کموں بیش لاہور میں لگ چکی ہیں جن کے خلاف جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی جی بالکل اگر میں بات کروں تو سگیا مویشی منڈی پر جو ہے وہ آرزی مویشی منڈی ہر سال لگائی جاتی تھی لیکن اگر بات کریں زیلین تظامیہ نے اس بار اجازت نہیں دی چونکہ جو شہدرہ پر منصوبہ جاریت رکھی آتی اس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ ٹرافیک کا لوڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے جو سگیا کی مویشی منڈی تھی اسے دوساکو چوک جو ہے وہ منتقل کیا گیا اور یہاں کہا گیا کہ سگیا پر مویشی منڈی نہیں لگائے جائے گی اگر بات کریں سگیا مویشی منڈی نہیں لگائے گی لیکن جیسے ہی سگیا مویشی منڈی سے لیفٹ اور رائٹ جو نیچے گلیا نکلتی ہے وہاں پر پلوٹس ہے اور وہاں پر بپاری نے جو ہے وہ پرائیویٹ منڈیا لگا لیا اور یہ پرائیویٹ منڈیا جو ہے وہ لگانے کی اجازت نہیں ہے کل ڈی سی لہور رافیہ حیدر نے بقاعدہ طور پر نوٹیفکیشن بھی جاری کیا اور اس میں دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئے کہ کسی بھی شہر کے اندر کسی بھی مقام پر جو ہے وہ اللیگل جو غیر قانونی سیلز پوائنٹ ہے وہ نہیں لگائے جائیں گے کوئی غیر قانونی میں ویشی منڈی نہیں لگائے جائے گی لیکن حضرت عثمانی گنی روڈ حضرت علی روڈ جو سگیا ملہی کا ہے روڈ ہے وہاں پر بڑی اتداد میں جو ہے وہ بپاری یہاں پر آرزی منڈی اپنی پرائیویٹ لگا کر یہاں پر جو ہے وہ پلاٹو میں بیٹھ چکے ہیں جس میں جانور بھی یہاں پر لے آئے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کرے تو جو دفعہ ایک سو چوالیس کی کھلم کھلا خلاف ورزی بھی جاری ہے لیکن دوسری جاری جو دعوے تھے ایڈمنسٹریٹر میٹرپولیٹن کارپریشن کے اور جو سی او کے کہ لاہور میں کسی بھی پوائنٹ پر زلنزامیہ نے جو ہے وہ کہا تھا کہ لاہور میں کسی پوائنٹ پر جو ہے وہ غیر قانونی مویشی منڈی نہیں لگانے کی جازت دی جائے گی لیکن یہاں پر مویشی منڈی بھی لگ چکی ہے یہاں پر بپاری آ کر بیٹھ بھی چکی ہے جانوروں کے خریدہ فروت بھی کی جاری ہے تو یہ ایک سوال اشارہ کی طرف پر زلنزامی کی بھی جانے کی بھی چاہوں گی آپ تو سگیاں کی بات کر رہے ہیں میں نے تو رائیوینڈ روڈ اور کتنے لاہور کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر پرائیویٹ منڈیاں جو غیر قانونی منڈیاں ہیں وہ لگی بھی دیکھی ہیں اور علمیہ یہ ہے کہ وہاں پر پولیس آفیسز بھی بہا پر باہر جوتے ہیں وہ گشت پر موجود ہوتے ہیں سو اس کا مطلب ہے یہ پولیس اور وہاں پر پرائیویٹ منڈیوں کی انتظامیہ ملی بھگت ہے سو اب ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے کیا ایکشن لے گی کیونکہ یہ کہنے کی حد تک کہ دفعہ ایک سو چوالیس ہے لیکن ہم ہر سال دیکھتے ہیں اور اس سال بھی منڈیاں تو لگی ہیں غیر قانونی جی بالکل اگر میں بات کروں تو نہ صرف یہ سگیاں والی تو لہو شہر کے اندر جو شہر علاقہ جہاں پر رہائشی لوگ رہائش پذیر ہیں وہاں پر بھی جو بیپاری ہیں وہ جانور لے کر شہر کے اندر بھی بیٹھ چکی ہیں وہاں پر مختلف پوائنٹ پر جو ہے وہ شہری موجود ہیں اور شہریوں نے وہاں پر جو ہے وہ بکرے یا بڑے جانور گائیں وغیرہ کے اگر بات کرے تو وہ بزار کے اندر لے کر پھیر رہے ہیں بزاروں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جگہ بنا کر وہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور جو کہ کھل ہم کھلا خلا ورزی ہے دفعہ 144 کا نفاظ تو کر دیا گیا ہے لیکن اس پر عمل درامت کوئی ایکشن بھی نہیں لیا جارہا اگر بات کرے تو میٹرپولیٹن کارپریشن جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے چونکہ میٹرپولیٹن کارپریشن زلین زامیہ نے اس کے خلاف کاروائی کرنی ہے لیکن ہمیں کاروائی جو ہے وہ کہیں ہوتے دکھائی نہیں دے رہی منڈیوں کو فعل کیے دو روز ہو چکی ہیں اور سختی سے جو ہے وہ اس کے پر کہا گیا تھا کہ کہیں ب اس کا کوئی احکام نہیں مانا منڈی اپنی پرائیوٹ لگا کے بیٹھ گئے ہیں یہ شکوہ بیپاری یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کسی قسم کی سہولت نہیں دی جاری ایک طرف اگر بات کرے تو ٹھیک ہے سہولت نہیں دی جائے گی کیونکہ یہ تو اللیگل منڈی ہے اللیگل منڈی میں جو ہے وہ انتظامیہ نے کسی قسم کی سہولت نہیں دینی بلکہ اگر انہی طور پر یہاں پر بیٹھے ہیں اگر اس کے علاوہ اگر بات کرے جو دیگر منڈیاں ہیں جن پر اجازت دی گئی ہے کہ وہاں پر منڈیاں لگائی جا سکتی ہیں وہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی خاص سہولت نہیں فراہم کی جاری نہ وہاں پر بجلی ہے لیکن جو شامیانے ہیں جو ٹینٹ ہے وہ بیپاری نے اپنے لگانے تھے پانی کے لیے جو ہے وہ ان کو بورنگ کروا کر دی جانی تھی انتظامیہ کی جانب سے لیکن وہ بھی انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر کہیں جو ہے وہ اسی سہولتیں فراہم نہیں کی جاری اگر میں پہلے آپ کو بھڑا سا ہش پر وزٹ کروائیں پھر میں آپ سے سو بھی پوچھنے ہوں جی بلکل وزٹ کروائیں عبدالوحاب یہ 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 میں پہلے آپ کو وزٹ کرواؤں یہ منڈی میرے پیشے آپ دیکھیں تو یہاں پر جہاں وہ یہ بپاری یہاں پر حضرات بیٹھ چکے ہیں اور منڈی کے اندر جہاں وہ جانور کوئی خریدہ فروق جاری ہے اگر دوسری طرف اگر میرا کیمرہ میں دکھائے اس طرف تو یہ بھی پورے جہاں تک دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر منڈی جہاں وہ یہاں پر سچ چکی ہے لوگوں نے خود اپنی مدد آپ کے ٹینٹ لگ گالی ہیں یہاں پر جانور فروق کیے جا رہے ہیں جانور مزید بھی آ رہے ہیں یہاں پر تو یہ صورتحال آپ دیکھ لیں اس کے علاوہ یہاں پر بھی ساری جہاں تک آپ آگے جائے گے جہاں تک یہ روڈ ہے وہاں تک یہاں پر منڈی سچ چکی ہے یہاں پر یہ الیگل منڈی ہے پرائیوٹ منڈی ہے یہاں پر جس کی اجادت بلکل بھی نہیں دی گئی تھی لیکن یہاں پر جو ہے وہ کھلم کھلا خلاف ورزی بھی اس کی کی جاری ہے یہ تمام پوائنٹس ہیں یہ میرے پیش آپ بلکل دیکھ سکتے ہیں کہ بپاری موجود ہے لیکن گہاک نہیں ہے یہاں پر اگر بات کرے تو گہاک چونکہ گرمی کی شدت بھی زیادہ ہے اس ویسے بھی گہاک یہاں پر دکھائی نہیں دی رہا ہے جو کہ بپاری اس سے سوالے سے بات کی تو بپاری کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ منڈی میں جو گہاک ہے وہ تو آتا ہے لیکن اس طرح جو ہے وہ دام نہیں دیتا نہ ہمیں سہولت فرام کی جاری بپاری جو ہے وہ شکوہ اسی اس کا کہہ رہے ہیں لیکن پرائیوٹ منڈی میں جو وہ انہیں کسی قسم کی سہولت نہیں دی جائے گی بلکہ یہ منڈی ہی گہاک نہیں دکھائے لیکن اچھا عبدالوہب ایک اور چیز ایک اور چیز پلیز میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھنا چاہوں گی کہ بہت سی شکایات یہ بھی محصول ہو رہی ہیں سپیشلی جو قانونی منڈیاں ہیں جو لاہور کے گیارہ مین پوائنٹس پہ لگی ہیں وہاں پر سیورج کے ناکس انتظامات ہیں سو اس حوالے سے کوئی ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں جو ہمارے آڈینس کے ساتھ آپ سر کر س کہ سیورج کے ناکس انتظامات کیوں ہیں پلس جو ایک صفائی سترائی کا عمل ہے اس کو کس طرح سے یقینی طور یقینی بنایا جارہا ہے ٹھیک ہے منڈیوں کے اندر آپ ایک سرٹن لیول تک صفائی کر سکتے ہیں لیکن وہ گند پوڑا یا جو مسائل ہیں وہ سڑکوں تک نہ آئیں سو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتا دیجئے گا جی بلکل میں سیورج کے مسائل کی بات کروں کہ پچھلے دنوں اگر بارش ہوئی تو بارش کے بعد جو مویشی منڈی آرزی قائم کی تھی وہاں پر جو ہے وہ چھپڑ کا منظر ایک پیش کرنے لگی تھی چونکہ پانی کی نکاسی کا کوئی انتظامات نہیں کیے جاتے خاطر خواہ اس کے علاوہ اگر بات کرے تو شاہپور مویشی منڈی جہاں پر جانور بڑی تعداد میں لوگ لے کر آتے ہیں فروک کرنے کے لیے اور خریدار بھی سب سے زیادہ وہاں پر جاتے شاہپور ک بی سی نے ایکشن لیتے ہوئے جو ہے وہ وہاں پر ٹیمیں روانہ کی اور وہاں سے جو ہے وہ اس کی پانی کی نکاسی کے لیے جو ہے وہ وہاں پر ٹیمیں پہنچی وہاں پر مشینری بھاری پہنچائے گی اور وہاں پر انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کیا لیکن نہ صرف شاہپور کانجر باقی دیگر جو منڈیاں ہیں وہاں پر کوئی انتظامات نہیں ہے وہاں پر اگر بات کرتے تو بارش کے پانی تحال کھڑا ہے کل بھی ابنے وہاں پر ٹیک تھانکیو سو مچ عبد مویشی منڈی لگی ہے وہاں پر عبدالوحاب موجود تھے اور وہاں کی تمام تر ڈیٹیلز ہمارے ویوز کا ساتھ شر کر رہے تھے اس وقت ہمارے ساتھ سی ای او ایم سی ایل علی عباس بخاری صاحبی اس وقت موجود ہیں علی عباس صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا بھی سر سب سے پہلے تو یہ کہ اگر ہم دیکھیں تو کمیشنر ڈیپیٹی کمیشنر رافیہ حیدر صاحبہ نے ڈیکلیئر کی ہے دفعہ ایک سو چوالیز پورے لاہور میں لیک لیکن دفعہ ایک سو چوالیز کی کھلی خلاف ورزی ہمیں ہوتی دکھائی دے رہی ہے غیر قانونی مویشی منڈی جو ہے یا پرائیوٹ منڈیاں جو ہیں وہ نہ صرف سگیا کے قریب بلکہ لاہور کے مختلف مقامات ایون میں بھی ویلینشیا کے پاس رہتی ہوں وہاں پر بھی ویلینشیا کے اندر بھی بہت سی غیر قانونی منڈیاں لگی ہیں سو پھر تو دفعہ ایک سو چوالیز کا کیا فائدہ ہوا جب اس کی کھلن کھلہ خلاف ورزی کی جا رہی ہے بہلے سے جی والاکم سلام اور بہت شکریہ جی آپ نے موضوع پہ مجھے لائن پہ لیا ہے یہ ون فورٹی فور کال شام کو نافذ ہوئی ہے اور آج صبح سے ہی آپ نے پڑے ہی ویلیڈ پوائنٹ بہلے ہی اٹھا لیا سگیاں کا ابھی اس وقت سگیاں میں ہی آپریشن ہو رہا ہے پورے لاہور کے دس ٹرچ ہیں وہاں جو ایلیگل پوائنٹس جو پرائیوٹ پروڈس ہیں جو لوگ ان سے ایلیگلی چارج کر رہے ہیں 50,000 روپیز چارج کر رہے ہیں ان کو وہاں جانون لگ آنے کے لیے ان ساروں کو ہم نے ریموز کیا ہے ان پر پرچے دیئے ہیں اور سگیاں پہ جو ہمارا افیشل پوائنٹ ہے وہاں ان ساروں کو شک کیا جا رہا ہے اور یہ آپ کے جو پہلے رپورٹر بتا رہے تھے وہاں بھی خود پرسنلی ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں اور ایک ایک چیز کو دکھاتے ہیں تو یہ وہاں ابھی تھوڑی دیر تک وہ اسٹیبلش ہو جائے گی سیکنڈی آپ نے بتایا کہ بنیادی چیزوں کا فقدان ہے اس کا تھوڑا سا آپ کے چینل کی وساطت سے کیونکہ پورے لہو کے ویورز اس کو دیکھتے ہیں بڑی اہم بات ہے کہ پچھلے سال گورنمنٹ نے خطیق رقم خرچ کی تھی لیکن ابھی ہم نے کمپرومائز نہیں کیا ہم نے وہ خطیق رقم کو نو پروفیٹ نو لاز کے تحت ہم ان سے جو کیٹل ہونر ہیں ان سے کوئی چیز چارج نہیں کر رہے حالانکہ مارے پاس ایک ریٹ ہے ہنڈر روپیز اور فائیو ہنڈر روپیز کا چارج کرنے کا اور پھر پارکنگ کے بھی لیکن ہم بالکل فری آف کاسٹ فسیلیٹیز دے رہے ہیں اور جو بنی بیادی پانی کے ضروریات ہیں اور لائٹ وہ بھی پروائیٹ کی ہیں ہم ٹینٹے جنہوں نے اپنے طور پر ارینج کی ہے جو کہ یہ کر رہے ہیں سوگر سگیاں میں پوائنٹ آج اسٹیبلش ہو جائے گا اس کے علاوہ اپنے والنشیا کا ذکر کیا تو وہاں پائن ایونیو جو انہار کی سب سے پوش شریعہ کا اور بیترین ہوگا یہاں ہم طرح کے لوگ جائیں گے وہاں اسٹیبلش ہو چکی اور بے شمار جانور وہاں آ چکے ہیں سوگر لیکن سر میں غیر قانونی منڈیوں کی بات کر رہ ہوں جو والنشیا کے اندر بھی بہت زیادہ لگی ہیں ایک پوائنٹ نہیں ہے لا تعداد پوائنٹ ہیں ہم تو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے سیل پوائنٹ ہیں کئی دس جانور والا کوئی دیس والا ہوتا یہ ہے کہ جہاں آس پاس بڑی منڈی لگتی ہے تو وہ لوگ صبح اپنے جانور لے کے یہ پرانی ٹیڈیشنل نکل آتے ہیں لیکن ہم نے ان کو کرنا ہے آج ماری لاہور میں سونا ٹیمز ویڈ اسیسنٹ کمیشنرز اور لوکل ای ایسیل دے تھا اور آج سیکنڈ دے ہے تو اس کو ہم شکلہ شام تر خبر کر لیں گے لاہور کا سپیکٹرم دیکھیں بہت بڑا ہے اور لوگوں کو سہولیات بھی دینی ہے تو اس کو منظر نظر رکھتے ہیں ہمیں کافی امید ہے کہ یہ جو غیر قانونی میجر پوائنٹ ہیں وہ لاہور میں سارے ختم ہو جائیں اچھا علی صاحب ایک اور جو گیارہ مین پوائنٹس ہیں اور وہاں پر جو بیوپاری آئے ہیں اپنے جانور لے کر سو موسٹ آف دے ٹائم ایسی منڈیوں میں جو کہ قانونی منڈیاں ہیں جو حکومت کے زیر انتظام جگہوں پر لگتی ہیں اس پر بیوپاریوں کے لیے کیا سہولیات نوملی پروائیڈ کی جاتی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے دیکھیں یہ جو بیوپاری ہیں یہ ہمارے مہمان ہیں سنت رسول کی اس پر یہ فالو کیا جارہا جو ہمیں ابراہیمی ہیں کوسٹن یہ ہے کہ ان کو ہم جو لینڈ دے رہے ہیں گومنٹ کی لینڈ یہ ساری فری ہے وہاں ان سے ہم کوئی چیز ہم ان سے نہیں لیں گے اس کی کاؤسٹ اس کے علاوہ ماں پانی کی جو فرامی ہے جانوروں کے لیے وہ فری آف کاؤسٹ ہے اور لائٹ کیونکہ لائٹ ایک بنیادی وجہ ہوتی ہے ان کی سکیورٹی کیلئے پولیس کو بھی شکایت ہوتی ہے تو کئی جنگوں پہ ہمیں شکایت آئی چیز ہاں ہم نے چالی چالیس ٹاور لگائے پھر میڈیا میں بھی وہ ریز ہوا جیسے الڈی ایبنیو وان ہے پائن ایبنیو ہے تو پھر ہم نے وہاں لائٹ کا انتظامتی زیادہ کر دی ہے تو لہذا ہم ان سے کوئی چیز چارج نہیں کر رہے ایون پارکنگ کا بھی نہیں لے گئے اور جو لوگ آ رہے ہیں فیملیز کے ساتھ کلمہ دیکھ رہا تھا لوگ چھوٹے بچے انجوائے کر رہے تھے اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہی جنگوں پہ گندگی ہے یہ سارا کلچر کا حصہ ہے لوگ اس کو انجوائے کرتے ہیں جانور لیتے ہیں اسی کو خوش ہوتے ہیں اور ایک فیملی فیسٹیبل بنا ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن ہم اس طرح سے گندگی کو جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے وہ وہی بات ہے کہ منڈیوں کے اندر جو گندگی ہے اس کو آپ ایک سرٹن لیول تک کنٹرول کر سکتے ہیں ظاہری بات ہے وہاں جانور ہے آپ زیادہ اس طرح سنتظامات نہیں کر سکتے بٹ اس چیز کو کیسے میک شور کیا جا رہا ہے کہ وہی جو گند کورا یا کچڑا یا وہ ٹیور جو جس بھی قسم کی گندگی ہے وہ سڑکوں تک نہ آئے بکیسا کہ جب آپ پائن ایوی نیو کی بات کرتے ہیں تو وہ بڑی ایک مین روڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پوش علاقہ ہے اور اس کے بلکل ساتھ اگر آپ دیکھیں تو لاہور کا ایک بہت بڑا دپارٹمنٹل سٹور جو ہے وہ بھی قائم ہوا ہے سو اس چیز کو کیسے میک شور کر رہے ہیں کہ گند جہاں کا ہے وہاں پر ہی رہے دیکھیں ہم سب مسلمان ہیں اور صفائی نصبیمان ہیں ہم نے ہر جگہ پہ لہور ویسٹ منجمنٹ کمپنی جو لاہور میں صفائی کی ذمہ دار ہے ان کا کیمپ ہے اور ان کے ہر منڈی میں تیس سے پینتیس ایمپلائیز جوٹی دے رہے ہیں اور یہ راؤنڈ یہ کونٹی فور سیونڈ جوٹی دے رہے ہیں اور صفائی کو ہم کرب کر رہے ہیں جہاں زیادہ شکایت آتی ہے وہاں سپیشل ٹیمز بھی بھی بھیجتے ہیں اس کے علاوہ پانی کے چھڑکاؤں کے لیے وارٹر باؤزر کا بھی رینج کی ہے پلاس وہاں آپ جائیں گے تو آپ کو وہاں ہیلتھ کا بھی سٹال ملے گا ویٹرنی بھالوں کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی تو لہذا گورنمنٹ اپنی طور پر جو جو فسیلٹی دے سکتی ہے وہ میکسیمم دے رہے ہیں پیکو ٹھیک اچھا سر کچھ منڈیوں سے یہ بھی شکایت آ رہی تھی کہ وہاں پر سیوریچ کے انتظامات پروپر نہیں ناکس انتظامات ہیں جس کی وجہ سے تافون اور بدبو پھیل رہا ہے سو آپ کے نالچ میں ایسی کوئی جگہیں ہیں ہمارے ریپورٹر کے مطابق شاپور کانجرہ میں یہ سب سے زیادہ سچوئیشن تھی جس کو سوٹ آؤٹ کروانے کے لیے ٹی میں روانہ کی گئی تھی بٹ ریسٹ آف دہ منڈیز وہاں کی کیا سچوئیشن ہے باقی جب میں شاپور کانجرہ تو کیٹلل کمپنی والے لیڈ کرتے ہیں بسک ایڈنسیشن اور ایم سیئل تو باقی جگہوں پر دیکھ رہی ہے یہ ضرور ایشوز آ رہے ہیں سیوریج نہیں ہے بیسکلی پانی کی فرامی کے شکایات آتے ہیں کیونکہ یہ تو بیسی ہم نے کھلے علاقوں میں ایک نیا شہر آباد کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کیٹر کرنے کے لیے واسا بھی موجود ہے موقع میں واسا والوں ہی کی ذمہ داری ہے پینے کا ساپ پانی پلانا بھی اور اس کے علاوہ ہمارے ایم سیئل کے جو ایم او انفرا کے انجینئرز ہیں وہ بھی وہ موجود ہیں وہ ڈی وارٹرنگ سیٹس بھی موجود ہیں جیسے آپ نے پہلے کوئی پوچھا تھا کہ بارش کے بعد پانی تو اس کو بھی کیٹر کرنے کے لیے ہم نے انتظامات کی ہوئی ہیں ضرور مسائل آئیں گے لیکن کوشش اور ماری نیت ساس ہے اور انشاءاللہ ہم بہترین صلیات دیں بلکہ ٹھیک اچھا سر ایک عید کے دنوں میں اوویسلی صفائی سترائی کے جو انتظامات آپریشنز ہیں اس کو کس طرح سے میک شور کیا جائے گا اور اس حوالے سے کوئی پلاننگ اگر ہو چکی ہے تو وہ بھی ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجئے ساتھ ہی ساتھ جو غیر قانونی انجیوز ہیں ان کے کھالیں جمع کرنے پر بھی پابندی ہے تو ان چیزوں کو ایمپلیمنٹ کس طرح سے کروایا جائے گا اید کے دنوں میں جو پلاننگ کی جائے کی یا کوئی میکانیزم ابھی سے اوپیسلی تیار کیا جا چکا ہوگا یا ان پروسس ہوگا وہ بھی تھوڑا سا ایکسپلین کردیں if you have any information about that you're right, you're very right اید کے لیے سب سے پیلے تو ڈیسٹک ایمسٹریشن نے ایک لیس جاری کیا جن کو allowed ہوں گے کھالیں کٹھی کرنے کے لیے اس کے علاوہ والوں کو ٹرے پولیس اور ہمارے اسسسنٹ کمیشنرز روڈز بھی ہوں گے اور وہ بالکل اجازت نہیں دیں گے اور بڑا سکتی سے ایمپلیمنٹ ہوگا جہاں تک صفائی کا بتایا پوری الہور میں ہاری یونین کانسل لیول پہ کیمپس لگیں گے ہاری یونین کانسل لیول پہ اور پھر ٹرانسور سٹیشنز ہوں گے کہ آپ تمام یہ جانوروں کی خالیں اور یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ علیشیں خاص طور پر علیشیں ان کے پوری الہور میں پیکٹس دیے جا رہے ہیں ان کو ایک پوائنٹ پہ کٹا کیا جائے گا اور یہ تین سو زیادہ پوائنٹس ہیں پھر اس کے بعد ان کو وہاں سے شکھ کیا جائے گا مین ٹرانسور سٹیشن میں لہذا الہور شہر اس پہ نمائی ہوگا کہ آپ کو کہیں گندگی نہیں نظر آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور یہ چیز کے جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہمیں شکایات موصول ہو رہی ہے یا اس طرح نوملی عام شہری کمپلین کر سکتا ہے جس کو کوئی نہ کوئی اس قسم سے پرابلم آ رہی ہو اس طرح سے یا وہ اپنے اردگٹ کوئی چیز وٹنس کر اور اف دیر ایس اینی سچ نمبر تو وہ بھی شہر کر دیجئے گا تاکہ ہمارے اس پلاتفارن سے جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اگر وہ کوئی کمپلین آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں یا محکمے تک تو وہ ریجسٹر کروائی جا سکے ہماری ایم سی ال کی ڈبل وان سری نائنہ اسی طرح واسا کی ہے سارے ڈپارٹمنٹس کی وہ اس کی بہت وائیڈ پبلسٹی ہوئی ہوئی ہے پلس ہمارے نمبر بھی سب کو پتہ ہیں اور ابھی سوشل میڈیا کا دورہ فوراں تصویر اور واتس اپ میسیج آ جاتا ہے پھر آپ کے کیمرمنٹ اور کارلا کیمرہ ہر جگہ موجود ہوتا ہے تو لہذا ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں ہمارا پبلک سے انٹریکشن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی محسوس ہو کہ وہ ہمیں رافتہ نہیں در سکتے سار ایک آخری سوال اس کو بھی ذرا ایڈریس کر دی جائے گا وہ یہ کہ ایک تو آپ نے کہا کہ جو لینڈ ہے وہ فری آف کاسٹ پروائیڈ کی گئی ہے بیوپاریوں کو پاکنگ فیسٹ نہیں ہوگی اور ساتھی ساتھ مویشیوں پر بھی کوئی پیسے چارج نہیں کیا جا رہے یہ تو ہو گئی اس حوالے سے سہولیات لیکن جب دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں اور وہ یہاں پر آ کے اپنے جانوروں کے ساتھ وہ سارا سیٹ اپ تو اس میں ان لوگوں کی جو بنیادی ضروریات ہیں جس میں واش روم بیت القلاء یہ تمام چیزیں یہ ہر سال نوٹ کیا جاتا ہے کیونکہ یہی چیزیں جب ویو آف ہوتی ہیں یہ ایت کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو بہت گندگی وہاں پر ان جگہوں پر ہوتی ہے سو بنیادی ضروریات جس میں بیت القلاء اور دیگر انتظامات ہیں اس کو کس حوالے سے میک شور کیا جا رہا ہے جو بیوپاری آئے ہیں ان کے لئے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہر منڈی میں چار چار وہ بنائی گئی ہیں عارضی بیت القلاء اور اس کے بعد اس کا ایک سینڈرڈ ایس او پی بنا دیا گیا جو ہی یہ ایت کے دن ختم ہوں گے یہ تمام جگہوں کو کمپلیٹلی صاف کر کے واپس ان کو ہینڈ اوور کر دیا جائے گا لہذا ایسی شکایت کہیں بھی نہیں آئی گی بلکل ٹھیک ہو گیا تھانکیو سو مچ علی عباس بخاری صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے سی ایو ہیں ایم سی ال کے اور ہمیں تمام تر ڈیجلز کے حوالے سے اور یقینی طور پر آج سے یہ عمل شروع ہوگا بقول ان کے کہ یہ نوٹیفکیشن کل رات کو آیا ہے دفعہ ایک سو چوالیس کا سو آج سے اس پر جو ہے ایمپلیمنٹیشن سٹارٹ ہو جائے گی باقی بیوپاریوں کے لیے فل ان کو اکاموڈیٹ اور فسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی کے ذاتھ ویوئرز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ملاقات ہوگی آپ سے ایک بریک کے بعد کچھ دیگر موضوعات کے ساتھ ملکم باک آفٹر دو بریک اور ویوئرز سپورٹس کی دنیا سے خبر شامل کرتے ہوئے ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ ناجم سیٹی صاحب شیئرمن پی سی بی کی دور سے دست بردار ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں ان کو یہ کہنا تھا کہ وہ سیاسی معاملات اور بالخصوص شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے درمیان تنازع کی وجہ نہیں بننا چاہتے تو داٹ اس وائے وہ اس دور سے دست بردار ہوتے ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے پاکسن پیپلز پارٹی جو ہے وہ زکاہ اشرف صاحب کو جیئرمن پی سی بی کے لیے نامزد کرنا چاہتی ہے سوچ ناجم سیٹی صاحب کی جانب سے یہ ٹویٹ منظر عام پر آنا اس کی کیا وجوہات ہیں اور کیا سیاسی معاملات کی وجہ سے ہی وہ دست بردار ہوئے ہیں انہوں نے سرنڈر کیا ہے یا سٹیپ بیک ہوئے ہیں یا اس کی اور بھی کوئی وجوہات ہیں اس پر ابھی ہم بات کریں گے ہمارے سپورٹس کورسپونڈنٹ ارسلان اس پر موجود ہے ارسلان جاویت ہانکیو سو مچ وہ جوائننگ آس ان گوڈ مارننگ لہور سو ارسلان سب سے پہلے تو یہ جو ٹویٹ ناجم سیٹی صاحب کی جانب سے سامنے آیا ہے اور جس میں انہوں نے واضح طور پر اب یہ کہہ دیا ہے کہ وہ اس دور میں شامل ہی نہیں بکیس وہ تنازع کی وجہ نہیں بننا چاہتے دو سیاسی شخصیات کے درمیان سو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سیاسی معاملہ ہی ہے یا اس کے پسے پردہ حقائق کچھ اور بھی ہیں دیکھیں پسے پردہ حقائق تو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ پچھلے کئی عرصے سے یہ معاملہ چل رہے تھے لیکن یہ کہانی اتنی نئی نہیں ہے یہ کہانی بہت پرانی ہے جب یہ گورنمنٹ بنی تھی اس وقت جو منسٹریز ہیں کیونکہ کلین گورنمنٹ ہی تو ڈیسائیڈ ہوئی تھی منسٹریز بھی اور جتنے جو ڈیزگنیشن سے مقلف اداروں کے تو وہاں پہ بھی پہلے سے معاملات تحت ہو چکے تھے تو پاکستان کی کٹ بورڈ کے معاملات کو لے کے کیونکہ نجنسیٹی کی منظوری لندن سے ہوئی تھی اور اس پر بھی زرداری آسف علی زرداری نے اس وقت تو ہام ہام ملائی تھی لیکن یہ موہدہ جو ہے نا صرف ایک سال کا ہوا تھا کہ ایک سال چیئرمین آپ کرے گا اور اس کے بعد پھر پاکستان پپس پارٹی کی باری ہوگی تو اگر آپ سے دیکھا جائے تو ایک سال جو ہے وہ مکمل ہو چکا تھا نجنسیٹی کو تو اب اس تمام صورتحال میں جو ہے وہ زکا اشرف اب اس دوڑ میں تھے تو پاکستان پپس پارٹی جو ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے ان کے اپنے حالیہ دیکھ بھی لیے کہ جس طرح سے ایک دوسرے ایک اخلاب بیانبازی آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہاں پر ہی اس معاملے کو جو ہے وہ زیادہ طول پکڑ رہا تھا خاص کر جو احسان مزاری ہیں احسان پپس پارٹی کے وزیر ہیں آئی پی سی کے ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جو ہے اب زکا شرف ہی جو ہے ان کو نامینیٹ کیا جائے گا تو اس پر جو ہے وہ نجم چیٹھی نے اپنے تحت کوشش برکور کی شباز شریف سے بھی دو ملاقاتیں کی اس کے بعد انہوں نے کوشش یہ بھی کی کہ کسی طرح ان کی ملاقات آصف علی زرداری اور بلاول بٹو سے بھی ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور ان تمام طرح صورتحال کو دیکھ کر جو ہے انہوں نے سٹیپ بیک ہونا جو ہے وہ بہتر سمجھا اور کچھ روز پہلے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تو ہم نے وہاں سے بھی اندازہ لگایا تھا کہ ان کی وڈی لینگویج تھوڑی سی شیٹرڈ نظر آ رہی ہے اور جب ان سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ گریس فلی جو ہے وہ اپنے جو عہدہ ہے اس سے علاق ہو جائیں گے اگر جو ہے وہ زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ زکا عشرف کو چیئرمین ہونا چاہیے تو اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ دوزر تیرہ کے اندر نجم سیٹھی اور زکا عشرف کا آپس میں کوٹ میں بھی معاملات جو ہے وہ چلے اور اس کے بعد میوزیکل چیئر بنی رہی پاکستان کرکٹ بورٹ کی یہ سیٹر تو اس بار نجم سیٹھی نے پریس کانفرنس کے اندر ہی یہ کہہ دیا تھا کہ وہ کچھ ایسا کرنے والے نہیں ہیں اگر تو زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کا اپنا بندہ ہونا چاہیے تو مجھے اس میں علاق ہونے میں کوئی بھرائی نہیں ہے تو کل ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسا ہی جو ہے وہ نجم سیٹھی نے یہ کیا کہ گریس پولی انہوں نے ٹوئیٹ کیا اور اس سارے معاملات سے وہ علاق ہو گئے ہیں تو اس کے پیچھے کوئر وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ ان کو جو علاق ہونے میں انہوں نے اتنی آسانی جو دکھائی ہے اس کے پیچھے کوئر وجہ بھی ہے کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ آئندہ سال جو انتخابات کی طرف بڑھا جائے گا تو نگرہ سیٹ اپ جو وفاق میں آئے گا تو وہاں نجم سیٹھی جو ہیں وہ پاکستان مسلم لکھ نون کی طرف سے نگرہ وزیراعظم کے امیدوار بھی ہیں تو یہ بھی تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ نجم سیٹھی جو ہیں بڑے آرام سے انہوں نے ٹوئیٹ کیا اور جو ہے وہ اس ساری صورتیال سے علاق ہو گئے تو یہاں تک جو ہے ذرائع یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی جو ملاقات ہیں وہ لندن میں جو سابق وزیراعظم نواز شریف ان سے بھی ہوئی ہے اور وہاں پر بھی یہی معاملہ جو ہیں وہ تیپ آئیں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جب پنجاب کے اندر نون لکھ کی حکومت تھی تو جو نگرہ سیٹپ آیا تھا دوہزار تیرہ میں تو اس میں وزیراعظم وزیراعظم جو ہیں وہ نجم سیٹھی بنے تھے تو اب وفاق کے اندر بھی جب نگرہ سیٹپ آئے گا تو نون لکھ کی طرف سے جو ہے وہ کبھی امکان ہے کہ نجم سیٹھی جو ہیں ان کا نام جو ہے وہ بطور نگرہ وزیراعظم آ سکتا ہے حتیٰ کہ اس میں پپس پارٹی کے بھی اپنے نام جو ہیں وہ سامنے آئیں گے لیکن یہ تمام وہ سینیریو ہے جس کے پیچھے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی آئی ہے اور حالی میں جس طرح سے پاکستان کرکٹ بورڈ کے معاملہ چل رہے تھے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کو لے کے تو یہ ایک بڑا سیٹ بیک پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ہے کہ ادم تسلسل جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ کو بھی نقصان پنچا سکتا ہے اچھا ارسلان کیا اب ہم یہ کلیرلی سمجھ سکتے ہیں یا اٹلیسٹ کہہ سکتے ہیں کہ زکا اشرف جو ہیں ان کے چیرمن پی سی بننے کی راہ ہموار ہو چکی ہے روما اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پیٹرین چیف وزیراعظم ہوتے ہیں پاکستان کی کر بورڈ کے تو ان کی طرف سے دو نامزدگیاں آتی ہیں جو بورڈ آف گورنرز ہیں اس کے لیے اب نجم سیٹھی جب آئے تھے انہوں نے جو سابق وزیراعظم عمران خان ہے ان کی طرف سے جو نیا سیٹ اپ جو شروع کیا گیا تھا جو ایک نیا سٹرکچر متعارف کروایا گیا تھا تو اس کو انہوں نے جو ہے وہ ختم کر کے جو پہلے سے بہال چودا ایک دوزار چودہ کا آئین ہے اس کو انہوں نے لانچ کیا تھا اور اس کے پیش نظر جو ہے اس میں طریقہ کاری ہوتا ہے کہ اس میں بورڈ آف گورنرز میں چار جو رکن ہیں وہ ڈپارٹمنٹس کے ہوتے ہیں اور چار رکن جو ہے وہ ریجنز کے ہوتے ہیں تو اس حوالے سے آج جو ہے وہ مینجمنٹ کمیٹی جس کا یہ پرپس ہی یہی تھا کہ انس نے آ کر جو ہے وہ پرانا آئین بہال کرنا ہے اور الیکشن کروانے ہیں تو اس حوالے سے آج نظر سیٹی جو ہیں بطورے مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمن ہونے کے ناتے آج آخری میٹنگ ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں اچھا ارسلان ہمارے پاس وقت کم ہے میں آپ سے ایک اور بھی سوال یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں ادم تسلسل جس کا آپ نے بھی ذکر کیا چرمن پی سی بی کو لے کر زیادہ اس میں سیاست انوال بہت زیادہ ہوتی ہے ہماری پاکستان کی سیاست براہ راست سہدے پر اثر انداز بھی ہو رہی ہوتی ہے جس کا ہم نے ہر دورے حکومت میں جو ہے وہ ایکزامپل بھی ہم نے دیکھی ہے پچھلے آٹھ مہینوں کے دوران تیسرے چیرمن پی سی بی اور ابھی معاملات پھر آگے ہے ورلڈ کپ سکیجول پاکستان کی وجہ سے ہی نہیں آ سکا ایشیا کپ بھی ہے آپ کو کیا لگتا ہے اس طرح سے ادم تسلسل یا نجم سیٹھی صاحب کی جانب سے یہ جو ٹویٹ سامنے آیا ہے یہ ہماری کرکٹ کے لیے کتنا ناخوشگوار ہو سکتا ہے یا اس جس سیڈ بیک کا آپ نے ذکر کیا کس صورت میں ہم وہ سیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں بالکل جیسے ہم اس سے پہلے بھی آپ بھی بات کرتی رہی ہیں ایشیا کپ کا جو معاملہ چل رہا تھا اس کے بعد ورلڈ کپ کا شیڈول جو ہے ابھی تک کیاری نہیں ہو سکا تو اس تمام صورتحال میں کیونکہ پاکستان ایک سانس لے کے کھڑا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ پرمیشن دے گی ایشیا کپ ہم ہائیبرڈ موڈل پہ چلے گئے تو ورلڈ کپ کے وینیوز کو لے کے بھی ہمیں تحفظات تھے تو اس ساری صورتحال میں اب جو نیا چیرمن آئے گا وہ نئی اپنی پالیشیز لے گا نئے سانس کے ساتھ آئے گا تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آلٹی میٹلی پاکستان کی کرکٹ کو افیکٹ کریں گی اور اس میں آئی سی سی اور بی سی سی آئی جو اس وقت پاکستان کو آوریڈی ٹاف ٹائم دے رہے تھے تو اب مزید جو اس طرح کا جو سسٹم ہے یہ پاکستان کی کرکٹ کو نقصان پنچا رہا اور جس طرح سے آپ نے چیرمن والی بات سوچھی تھی کہ زکا شرف تو میں ان شارٹ بتا دوں کہ زکا شرف کیون چیرمن بن سکتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اب وزیراعظم کی طرف سے دو نام آئیں گے اس میں نجم سیٹھی کا نام موجود نہیں ہوگا تو اس میں آٹومیٹیکلی زکا شرف کا جب نام آئے گا تو بورڈ آف گورنر جو ہیں ان میں سے تو کوئی ایسا امیدوار موجود ہوتا نہیں ہے کہ وہ جو وزیراعظم کی طرف سے نام آئیں تو ان کے سامنے وہ الیکشن لڑ سکیں تو یہ پری ڈیسائیڈیڈ ہے تو اس میں ووٹنگ جو ہوگی وہ زکا شرف کے ہاتھ میں ہی ہوگی بلکہ ٹھیک سو یس پی سی بی چرمن کے لیے زکا شرف جو ہیں وہ کافی زیادہ چانسز مطلب امکانات یہی ہیں کہ وہی اگلے چرمن پی سی بی ہوں گے تھانکیو سو مچ ارسلان جاوید پور جوائننگ ارسلان جاوید 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 لاہور ویوز ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے ملاقات ہوگی آپ سے بریک کے بعد گوڈ مارنگ ویوز 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 آپ سب کا آج کا دن کیسا گزرے گا یہ بتانے کے لیے ٹھرو کارڈ داو جی داو جس بک سکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں داو جی thank you so much کیسے آپ بلکل 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 ویوز ویٹ کر رہے ہیں turn by turn آپ تمام zotic science کے بارے میں بتا دیں so let's start from aquarius aquarius start کر رہے ہیں آج بلکل aquarius then Pisces اور پھر آگے بڑھتے جائیں گے aquarius والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا aquarius والے آج کے دن بڑی زبردست قسم کی انرجی لگتے ہیں بہت کچھ کرنے کا مائنڈ ہے ان کا رابطے بڑے زبردست رہیں گے اور بڑی بڑی خبریں ان کو ملیں گے حالات میں زبردست بہتری ہے کہیں جا سکتے ہیں سفر کر سکتے ہیں آج کا دن ان کا بڑا زبردست انرجی بڑا نظر آتا ہے کوئی نیگٹیویٹی نظر آتی سب اچھا ہونے کی نظر ہے بلکل ٹھیک پائیسس پائیسس والوں کا آج کا دن کیسا رہے جناب پائیسس برچ ہاؤس والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا پائیسس والے آج کے دن جو ہے ابھی سے تو بہت سٹرگل کر رہے ہیں کاموں میں مدد ہے پوزیشن کافی سٹرونگ ہو جائے گی لیکن ان کے اردگرد کے لوگ نیگٹیویٹی پھلا رہے ہیں کہیں جائیں گے کوئی آپشن لے کے کوئی کام لے کے مگر وہاں سے ماجوسی ہو سکتی ہے شام کا دن کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں شام کو اداس اور تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں شام کا وقت آپ کے لئے پائیسز والوں کے لئے اچھا نہیں ہے ایریز کے بارے میں بھی بتا دیں ایریز والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا جناب ایریز برج حمل والوں کے کار کیا کہتے ہیں ایریز والوں کا آج کا نظر آرہی ہے ان کے پیرنٹ یا ان کے کوئی دوست احباب ان کو سپورٹ کریں گے اور ان کے کاموں میں بڑی مدد اور آسانیا نظر آتی ہیں فروٹ اور ویجیٹیبل کا استعمال کریں اوورال آج کا دن پانی بھی زیادہ پیئیں جائیں بلکل ٹھیک what about طورس ٹورس والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا جناب ٹورس والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تو ٹورس والے آج بہت ہیلپ لیں گے اور بہت زبردست مدد ہے جو ان کے رکے ہوئے کام ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں کاموں میں مدد ہے آسانیا ہیں وائٹ کلر آج ان کے لئے بڑا سوٹیول ہے اور مالی معاملات کے علاوہ ان کے گریلو معاملات میں بڑی زبردست سوٹ ہے اور ریلیشنشپ میں بھی اور کاموں میں بھی جو یہ چاہیں جس کام میں ہار ڈالیں ان کو آسانیا نظر آئیں گی نگٹیویٹی نظر نہیں آتی بلکہ ٹھیک اور پارٹی تیویشن جوائے کر رہے ہیں خوش ہیں اور کوئی نیا کام مل سکتا ہے اور جمعنائے والے بڑا سولڈ کی سنتار فیصلہ کر سکتے ہیں اور ان کو چاہیے سارا دن کام کریں کیونکہ آج کے دن کاموں میں بڑی دبردست مدد لارہ ہے اور ان کے ستاروں کی پوزیشن آج بڑی ان کے حق میں ہے کانسر آج کا دن کیسا رہے گا کانسر والوں کا دیکھتے ہیں کہ کانسر والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا کانسر والوں کے آج کے دن کے اگر بات کریں تو اپنی باتیں کانسر والے اپنے تک رکھیں اور کسی سے اپنے معاملات ڈسکس نہ کریں کام موجود ہے مگر کام کرنے کی کوئی پلیننگ اور دل نہیں کرے گھبرائے ہوئے ہیں پریشان ہیں اس لئے آج کا دن احتیاط سے داریں اور کسی سے بحث و تقرار یا اپنے معاملات ڈسکس نہ کریں بلکل ٹھیک کینسر والوں نے بہت اختیاط کرنی ہے لیو کے بارے میں آپ کے کارٹ کیا کہتے ہیں ان کو درمیانی بات نہیں کرنی چاہیے پوائنٹ اور سٹیٹ فاروڈ اور لوجیکل اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہیے ویرگو 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 والوں کا آج کا دن کیسا گذرے گا ویرگو برچ سملا والوں کا آج کا دن کیسا گذرے گا تو ویرگو والوں لوجیکلی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو کس طرح لے کر چلے اوورال آج مدد بھی موجود ہے کام بھی بہتر ہو جائے گے حالات میں بڑی دبردست آسانی نظر آتی ہے کوئی نیگٹیویٹی نظر نہیں آتی لے کر غصہ نہیں کرنا پولائٹ رہ کر آج اپنے معاملات کو چلانا ہے لبرا لبرا والوں کا آج کا دن کیسا گھرے گا لبرا برچ میزان والوں کا آج کا دن کیسا گھرے گا لبرا والے حالات تو ان کے ٹھیک ہیں ابھی کے مگر یہ اداس ہو سکتے ہیں پرشان ہو سکتے ہیں بڑی تبدیلی چاہتے مگر آج کے رہے پوزیٹیو رہے مگر بڑے فیصلے نہ کریں اور کسی سے بحث اتقرار نہ کریں آج سردرد بھی ہو سکتی ان سر اپنے معاملات سے مدرکہ گھو سکتا ہے اس لیے آج چینجنگ نہ کریں احتیاط برتے کسی مسئلے میں علیسنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہو گیا سکورپیو کے بارے میکارٹ سکر کر رہے ہیں سکورپیو کچھ اقرب والوں کا آج کیسا گزرے گا سکورپیو والوں کا آج کا دن کیسا گزرے گا جناب سکورپیو والے جو ہیں اپنی فیملی اور ریلیشن سے انکل کا کچھ چیزیں سوچ رہے ہیں مگر نیگٹیویٹی کا شکار ہو سکتے ہیں اس لیے احتیاط بڑھتے دو تین آپشن ہیں ان کے مائنڈ میں مگر ایک فیصلہ کریں گے اس فیصلے کے اوپر یہ کام کریں گے اور ان کو کوئی خبر بھی مل سکتی ہے سکون چاہتے ہیں آج کے دن اور ذمہ داریوں کا بوجھ آج سیجیٹیریس والے اپنے ریلیشن سے مقلقہ کرشان ہو سکتے ہیں اس میں گے بلے ٹینشن ہو سکتی ہے غصہ نہیں کرنا لائٹ رہنا اپنے گریلو محول کو بہتر کرنے کے لئے میڈیٹیشن کریں اور بسم اللہ 319 مرتبہ آج پانی پہ دن کر کے پیرے بہتر دن کیسا گدرے گا کیپری کون والوں کا آج کا دن کیسا گدرے گا کیپری کون والے اپنی دل کی باتیں اپنے تک ہی رکھیں اپنے تک چھپا کے رکھیں کوئی ایگریمنٹ سائن ہونے کے چانسز یا کوئی آپشن آپ کو مل رہی ہے اس کو سوچ پچار کریں کون والے اور آج کا دن آپ کا سوچ مطلقہ ہے کہ مجھے کوئی نیا کام کر لینا چاہیے یا اس کو پر ایگریمنٹ سائن کر لینا چاہیے لیکن یہ بھی آج کے دن آپ کی جنگ آپ پس میں لگی رہے گی بیسو تقرار نہیں کرنی کچھ نیگٹیویٹی آسکتی ہے اسے آپ نے پر ہی ٹھیک ہو گیا ڈاؤ جی ڈاؤ اس وقت ہمارے ساتھ سکائپ پر موجود تھے اور کیسا گزرے گا آپ سب آج کا دن وہ بتا رہے تھے ویوز اسی کے ساتھ ہمارا آج شو ہے وہ اپنے اختیام کو پہنچ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنے نیکس پرگرام میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا دن اچھے طریقی کے ساتھ انجوائی کیجئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ